مقبوزہ کشمیر شاہد افریدی کی اس ٹویٹ پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان گوتم گھمبیر بھی میدان میں آگئے اور کہا کہ شاہد افریدی کی کشمیر اور اقوام متحدہ سے متعلق ٹویٹ پر کیا کہنے کو رہ جاتا ہے افریدی اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ان کی ڈکشنری میں انڈر نائنٹین کے زمرے میں آتا ہے میڈیا سکون سے رہے شاہد افریدی نو بال پر آؤٹ کا جشن منا رہے ہیں اس پر میجر جنرل آصف گفور نے بھی اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرکے گوتم گھمبیر اور بھارتیوں کو قرارہ جواب دیا انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں شاہد افریدی نے آخری دو گیندوں پر چھکے مار کر بھارت کو میچ ہرایا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تصاویر بھی شیئر کی جس میں شاہد افریدی بظاہر کسی بات پر گوتم گھمبیر سے علشتے نظر آئے میجر جنرل آصف گفور نے بھارتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ساتھ میں لکھا برائے مہربانی اپنی آگ مقامی طور پر ہی بوجائیں شاہد افریدی ہمارا قومی ہیرو اور آواز ہے جواباً شاہد افریدی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے پیغام کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے ایک پرانی تصاویر شیئر کی جس میں وہ بھارتی فینس اور پرچم کے ساتھ تصاویر بناتے نظر آئے اس تصاویر کے ساتھ شاہد افریدی نے لکھا ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور یہ ایک کھلاڑی کی پہچان ہے لیکن جب بات انسانی حقوق کی ہو تو ہم بے گناہ کشمیریوں کے لیے بھی بیسے ہی انسانی حقوق کی امید رکھتے ہیں جیسا ہم دوسروں سے اپنے لیے امید رکھتے ہیں